موسیقی کیا ستم ہو گیا اسلام کی تقبیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تقبیر کے ساتھ قلطلق ظلم ہوا دی کے مددگاروں پر آج ہوتے ہیں ستم شہ کے عزاداروں پر بہت شوق تھے اس کو ہر وقت ہی چاہتا تھا کہ میری شہادت میں اپنے مذہب کے لئے کام کروں لیکن وقت اتنا نہیں ملا میرا بچہ ہوگی اپنے مذہب کے لئے کام کرتا ہوں ایسا دشمن کے نظر ہو گیا کہ جس دن اٹھائیس میں ہی تھی اٹھائیس میں جمعہ کے دن تھا بی بی کا شہادت تھا امول بنی تھا اس نے نہایا نہا کے بلایک سوٹ پینا بلایک سوٹ پین کے جب گھر سے باہر نکلا تو اس نے سنا کہ صبح کا ٹیم سیفے صحابہ کی ریلی دے گئی ہے ریلی گئی سیفے صحابہ کیا اس نے ہمارے مذہب کو بہت شیعہ کافیر اور امام خومینی کو اور یہ وہ بہت اُلٹا سیدھا کہنے لگا تھا اس وقت سے یہ پھر جو روٹ پہ بیٹھا تھا تو یہ گھر واپس نہیں آیا مانچ بجے کا ٹیم تھا مغریب کا تھوڑا پہلے ان کی سیفے صحابہ کی ریلی آگئی یہ روٹ پہ بیٹھا تھا اس نے جیسے نعرہ لگایا شیعہ کافیر امام خومینی کو اور اُلٹا سیدھا کہنے لگا امام کو اس نے وہاں پتھا تھا پتھر چلایا سیفے صحابہ کی ریلی پہ پتھر چلایا اس نے پیچھے سے ایک حیروب آگئی سیفے صحابہ کی اس نے پیہرنگ کیا میرے بچے کے بازو ملک اس کے دل کے اندر آگیا وہ دل کے اندر آیا پیچھے سیفے صحابہ کی ریلی دھائی روپ کے پیچھے ایک ایسے چو کی گاڑی تھی ایسے چو کا نام تھا اللہ رتہ اس نے کیا کیا بولا کہ وہ فیرنگ کر دیا اب تو مسئلہ رکھو اور یہاں سے مکلو اس نے اللہ رتہ تو اسے بھاگا دیا لیکن میرا بچے کو موت کے گھاڑ ہوتا رہے جب ہم لوگ یہ دیکھتے رہے کہ وہ گاڑی نکل گیا اس پر پانچ میٹ کے بعد بھگدار ہوئی تو دیکھیں کہ سعزاد اپنا بازو پکڑتا گھر کے طرف آرہا پھر وہ گرہ گرنے کے بعد یا علی مدد بھول کے کھڑا پھر ہم لوگ بہن ہیں ماں ہیں ہم لوگ سب دوڑے اسے پکڑا پھر میرے گودی میں وہ آیا میرے گودی میں میرا مو دیکھتا وہ اس کی دم نکل گئی چھاروں طرف میرا بچے نے دیکھا میرے بچے تو میرا سر بلند کر دیا اس لیے کہ شہادت اس کو اتنی بڑی شاہ اس بات کو اسے سوق تھا کہ میں جب بھی مروں گا مجھے میں شاہید ہوگا جب بھی مجھے گولی لگے گی پھر اس کی تو ارمان پوری ہوگی انہیں بہت اچھا رویہ تھا ہمارے علاقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور اب تک سب شہید کے والدہ ہی بول کے پکارتے ہیں کہ شہید کی والدہ ہے ہاں دل میں بہت تو وہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا عزت دیکھے گیا اتنا عزت دیا کہ جو کہ پہلے اتنا عزت دیتا پہلے تو شہزاد کے ماں نام سے پکار کے اب تک سب شہید کی ماں بول کے والدہ بول کے سب پکارتے ہیں فکر تو بہت ہوتا ہے کہ میرا بچہ کچھ کر گیا امام حسین نے کربلا میں تروال سے لڑا تھا میرے بچہ نے یہاں ستیپے صحابہ سے پتھر سے لڑا امام حسین نے کاتل سے لڑا پتھر سے کہ ہم لوگ کا دعا ہاں ہمارے بچوں پہ ہمارے مذہب کے لڑکوں پہ کہ مولا ان کو امام زمانہ کی طاقت دے کہ سامنے یہ لڑے سامنے ہمارے اور یہ تو بوزدیل پیچھے مارتے اور بھاگ جاتے ہیں سامنے آکے اگر یہ کریں گے تو ان میں اتنی ہمت کا جو سامنے آکے ہمارے بچوں سے لگیں اتنی اس میں ان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے اور ہم ہمارے بچوں کے رگ رگ میں حسینی ہے اور انشاءاللہ ہمارے بچے جتنے پھر کے ذا پجے کے حسینی رہیں گے اتحاد کے حوالے سے کہ اپنے شیعہ قوم جو ہے کہ اپنے میں اتحاد رہے تو پھر کوئی دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا کوئی دشمن ان کا سامنے نہیں آسکے گا گرہ ہمارے سیاہ مذہب میں اتحاد رہے اور سب ایسے مل جل کے کریں کہ جیسے کیا بھی ریلی ہوئی تھی ماشاءاللہ جیسے بھی ریلی ہوئی تھی ہم لوگ میں بہت خوش ہو ہیں کہ مولا ہمارے قوم کو اتنا محبت پیدا کر دے ہر ایک دوسرے میں کہ بلکل سب مل جل کے رہے اور ایسے ہی کہ دشمن کو نہ ہر وقت شکست کر دے علمہ قرآن کو میں بولنا چاہو گی کہ ہمارے بچے شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو تو ہم کتنا صبر کریں گے یہ مارتے جاں اور ہم صبر کرتے گے علمہ قرآن کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں بچوں کو ایسا وہ کرے کہ تاکہ بچے ہمارے ڈٹ کے رہے کہ کیوں ہم صبر کریں اور صبر کرتے کرتے اتنے بچے کو تو قربان کرتے ہیں پورے کراچی میں ہمارے شہید ہو رہے ہیں ان کا کہا میں صبر کرو صبر کرو صبر تو کرتے ہیں امام نے صبر کیا تو ہم بھی تو صبر ہی کر رہے ہیں صبر کے بعد کیا پھل مل رہا ہے یہی آئے دن سننے مل رہا وہاں شہید ہو گئے وہاں بچے دوڑ جاتے ہیں وہاں شہید کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جہاں تاہاں ہمارے شہید مذہب کے لڑکے کو مار کے چلے جارے پیچھے آرے مار کے چلے جارے یہ بزدیل ہے کسی پہ صحبہ اور یہ ہمارے جو دشمن ہے نا ہمارے مذہب کے دشمن یہ بزدیل ہے یہ سامنے سوار نہیں کریں گے پیچھے ہی سوار کریں گے ہمارے بچے اور شہزاد کو پیچھے سوار کیا نا سامنے سوار نہیں کیا